ساہس سرکار اپ مکمنتری کیشف پساد موریہ کا گلدستہ بھینٹ کا سواگت کیا بتا دیں کہ اتر پدیش کے اپ مکمنتری کیشف پساد موریہ بھاچپا کارالے پہنچ کر بھاچپا کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھا کریں گے اس کے بعد ڈپٹی سی ایم کلیکٹیٹ اسٹیت مہاتمہ ودور سباگار ککش میں وکاس پریجو جناؤک کی سمکشہ کر ادھکاریوں سنگ بیٹھا کریں گے ان کے بعد کشف پساد موریہ بزنور جنپت کے شیوالا کلہ کے گرام ہیمپور پرتھیا میں پور پریبھر منتری اشوک کٹیاریا دوارہ کرائے جا رہے دھارمی کارکرم میں شرکت کریں گے ساتھ ہی دھارمی کارکرموں میں شرکت کرنے کے لیے اترہ کھنڈ کے مکمنتری پوسکر سنگھ دھامی پور پریبھر منتری کے گاؤں پہنچ چکے ہیں لکھنوں میں نگار آریت اندرجی سنگھ کے اندرجن میں سبی مکھ مارک فٹ پاتھ سارجنے کے سطلوں پر ویابت اترکرمڈ کو ابھیان چلا کر ہٹانے کا کار کیا جا رہا ہے اسی کرم میں آر سماج مندیر موڑ کے پاس ایلورا ہیئر کٹنگ اور ایک انٹینٹ ہاؤس کے مالک دورہ کیے گئے آوائیت اترکرمڈ کو ابھیان چلا کر توڑ دیا گیا تازہ جی پورم میں گو جو رائے سے سنڈ جیمز اسکول ہوتے ہوئے بدنام لڈو تک استھائی اترکرمڈ کو ہٹائے جانے کی کاروائی کی جا رہی ہے کاروائی کے دوران مکھ مارک سے تیتیس سے ادھیک استھائی اترکرمڈ ہٹائے گئے بی بی ڈی کے سامنے سرویس لین اور آس پاس روٹ پر اترکرمڈ ابھیان کے دوران آٹھ ٹھیلے اور ان سمان کو جبت کر لیا گیا اور ایہ میں اب کاری ویباگ دوارہ عویت شراب کے خلاف ابھیان چلا کر عویت شراب کاروباریوں کے خلاف کاروائی سے ہڑکم مجھ گیا جہاں عویت کچھی شراب کے خلاف ابھیان چلا کر سات بھٹیوں کو نسٹ کر دیا گیا بہن پانس سو گرام کلو شراب بنانے کا لہن نسٹ کر کے دو میلاؤں کے خلاف کاروائی کی گئی اور ایہ جلے کی ویدونا کوتوالی کے آدھر گھر میں بڑی کاروائی کی گئی ہے جن کے بارے میں سوچنا مل رہی تھی تو اس پہ بیس لیٹر سراب جو ہے ان دونوں گھروں سے پرابت ہوئی ہے اور اس پہ دو میلائیں ملی ہیں جن کے خلاف جو ہے بیدھک کاروائی کی جا رہی ہے اور قریب یہ ویدونا میں کئی گھروں کی تلاصی لی گئی ہے اور یہ جو خالی پڑے ہوئے میدان ہیں ان کو دیکھا گیا ہے تو اس پہ قریب جو ہے پانس سو گیجی لہن جو ہے ان لوگوں نے دبا کر کے گاڑ کر کے رکھا تھا جن کو یہ سراب بنانے کے لیے ابھی اپیوک کرتے ہیں جس کو ہم لوگوں نے موقع پر یہیں پر نسٹ کیا ہے آبکالی بھاگ میں جو ابھیہان کی آجن میں جو دبیش دی گئی ہے ویدونا میں دی گئی ہے آدرشنگر میں دبیش ڈالی گئی ہے جن سن جی دوارہ جو اپر نیرکشن ڈالی ہے اس میں دو کس پنجی کرتے گئے ہیں سات بھکیا توڑی گئی ہے اس میں بیس لیٹر کچی سراب پر آتی ہے پانچ سو لیٹر پانچ سو کیجی لہن کو نسٹ کیا گیا ہے جس میں ستہ سانتران کے پرتی کے طور پر انگریزوں کے انترین ویس راہ دورہ پہلے پراز منتری پنڈیٹ جوالہ نیرک کو دیا گیا سہگول یعنی راز جنڈ اب سنسد کی نئی بیلڈنگ میں رکھا جائے گا الہباد میوزیم کی یہ سہگول قریب پچھتر سال تک رکھا ہوا تھا حالانکہ اس سہگول کے بارے میں ابھی تک کسی کو صحیح طور پر کوئی جانکاری نہیں تھی الہباد میوزیم میں یہ گولڈن اسٹک پہلی منزل پر بنائی گئی نیرک گیلی کے ایٹریس گیٹ پر بنے شوکیس میں رکھی گئی تھی یہ سمسد بھون میں رکھنے کے لیے اس کو مانگایا گیا تھا اور نیشنل میوزیم کو نویمبر میں الہباد میوزیم نے پرمنٹ لے لون پر اس کو ٹرانسپر کیا اور یہ لگ بھگ 1947 کے بعد جو کھلا ساپ تھے انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی اسی کے انترگت یہ گولڈن اسٹک بھی یہاں پر آئی تھی اور اس کو جو ہے وہاں پر سمسد بھون میں ابھی رکھا جائے گا اور تب تک یہاں پر فیدہ باد حیانہ سرکار نے بڑتی گرمی کو دیکھتے ہوئے سبھی سرکاری سکولوں میں بچوں کے لیے ایک گھنٹے کے میٹھے اور تھنڈے پانی کی ورستہ کے عادے جاری کی ہیں اسی کو لے کر بل لب گرڈ کے سرکاری سکول میں ورستہ کا جائزہ لیا گیا تو وہاں پر جاننے کے سبھی سرکاری سکولوں میں عدیتر بچوں کو سمیں سمیں پر میٹھا تھنڈا پانی پرابت ہو رہا ہے خود سکول کے اردھیاپک بھی ہر گھنٹے میں بچوں کو پانی پینے کے لیے سمجھ دیتے ہیں اس لئے کچھ دنوں سے اتر بھارت میں لگتار گرمی کا پکوب بڑھتا ہی جا رہا ہے ایسے میں عام لوگ بڑتی گرمی سے پریشان ہیں تو وہیں لوگوں میں پڑھنے والے بچے بھی اس بھیشنگ گرمی کی چپیٹ میں نہ آئیں اس کو دیکھتے ہوئے ہریانہ سرکار نے سبھی سرکاری سکولوں میں عادش جاری کیے کیا نام آپ کا مونی کا مونی کا کونسی کلاس میں پڑھتے ہو اور کونسا سکول ہے یہ یہ سکول جی ٹرپل ایس چندہ لیا ہے اور میں پرل سٹینڈر پڑھتے ہیں سرکار کے ایک آدیس آئے ہیں کہ ہر گھنٹے میں جو ہے بچوں کو تھنڈا پانی اور میٹھا پانی پلائے جائے گا کیونکہ گرمی کا ٹیمپریچر جس طریقے سے لگاتار بڑھ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا سکول میں کیسا پانی آپ کو ملتا ہے ہماری سکول میں میٹھا پانی اور اگرم ساف پانی ملتا ہے ہمیں پینے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ گندہ ہو اگرم ساف پانی ہے بچے آرم سے پیتے ہیں صحیح پانی ملتا آپ لوگوں کو جانم آپ کا ہرس ہرس کونسی کلاس میں پڑھتے ہو اور کونسا سکول ہے پانی کے اگر خاص طور پر بات کی جائے پانی کس طریقے کا آپ لوگوں کو سکول کے اندر ملتا ہے ساپ سپائی کس طریقے کی بیوستہ ہیں سکول کے اندر جو سکول میں پانی ملتا ہے سکول میں ہمیں اچھا پانی ملتا ہے تھنڈا پانی ملتا ہے پورے دن یہاں پر پانی کی سویدہ اپنی رہتی ہے اگر بات کی جائے لگاتار جس طریقے سے گرمی کا ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے اسی کو دیکھتے سرکار نے ایک آدیج جاری کیے ہیں کہ ہر ایک گھنٹے میں بیل بجا کر بچوں کو جو ہے تھنڈا پانی اور میٹھا پانی کی بیوستہ جو ہے وہ کرنی پڑے گی کس طریقے کی بیوستہ آپ کے سکول کے اندر ہے ہمارے سکول کے اندر ہے پہلے سے ہی یہاں پر سمرشیول لگا ہوا ہے تو اس سے سمرشیول سے جو ہمارا یہاں پر چوکی دار ہے وہ صبح صبح ہی پانی بھرتا ہے ٹنکوں میں بھرتا ہے اور سمرشیول بھی لگاتار ہمارا چلتا رہتا ہے جس سے بچوں کو فریس اور ساپ سترہ اچھا پانی ملے اور یہاں پر جو بور ہو رکھا ہے وہ بھی ایک دم سے نیٹھا پانی ہے تو ہم تو پہلے سے ہی پانی کی اچھتہ اچھی کر رکھتی ہے ہم نے سلطانپور میں شرم ویباگ کی کاروائی سے ہر کم بچ گیا ہے بتا دیں کہ بدھوہ کلا تھانا چھت کے علی گنج بزار میں شرم ویباگ جلا پروبیشان اتکاری اور اترک جلا مجسٹریٹ کی اگوائی میں ڈھابا اور ریسٹورنٹ میں چھاپے ماری کی گئی چھاپے ماری کے دوران ٹیم نے ان اسطانوں میں دو نوالی بچوں کو برامت کیا اس دوران ٹیم نے اوید روپ سے نوالی بچوں سے کار کرا رہے لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے کی ندیج بھی جاری کی اسطانوں میں لفت ہیں ان کو ریسٹورنٹ کرنے کی کاروائی چل رہی ہے اس کے لئے جلا سری ایک ٹیم گٹھے تھے اسی کے طرح ہم لوگ آئے ہیں اسطانوں میں بھاگ کے روپ ہیں جلا پروبیشن کاریالے سے جلا پروبیشن عذیتاری ہیں تو ابھی ہم لوگ دو بچے ایسے ملیں جو 18 ورش سے کم آئے گئے تھے اور کچھ دوگانوں پر کارے گئے ٹیم نے دو نوالی بچوں کو کیا برامت یہ معاملہ سامنے آرہا ہے اور پی ڈھابا ریسٹورنٹ سنچالکوں پر کاروائی کرنے کے ندیج جاری کے جہاں ریسٹورنٹوں میں نوالی تو انہوں بچوں سے کام لیا جاتا تھا اس میں چھاپے مالی کر کے ریسٹورنٹ میں شرم ویبھاگ نے ریسٹورنٹ کے مالکوں پر کاروائی کرنے کے ندیج جاری کی ہیں اس قابل پر سمالتا آشتوس ہم آج ساتھ جڑ چکے ہیں سلطان پور سے آشتوس دو بال مزدوروں کو ریسٹورنٹ مالکوں نے کے دوارہ کام کرا جا رہا تھا جس سے اب ان کو اپنی کسٹڈیم لے لیا گیا ہے اور مالکوں کے خلاف کاروائی کے ندیج جاری کیے گئے ہیں پوری کیا جانتا ہے یہ بالکل آپ کو بتا دیں یہ نوالی بچوں کا ہے میں چھاپے ماری کو لے کر جو چل رہا ہے یہ لگ بگ ایک ہفتے سے یا بیان چلائے جا رہا ہے جو بھی اس کی انتاگرد میں جو بھی نامالک بچے کام کرتے ہوئے پائے جا رہا ہے اس کو جو ہے وہاں چہتائے بھی جا رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے کاروائی بھی کر رہا ہے پرساسن لوگ جانتا ہے آج کے دور میں مائلاؤں کسی سے بھی کم نظر نہیں ہیں اور انہیں کمزو سمجھا کسی پر بھی بھاری پڑھ سکتا ہے ایسا ایک معاملہ سیکٹر تیز کی مارکٹ میں دیکھنے کو ملا جار مارٹنگ میں جاب کرنے والی ایک یورتی جوز کی دکان پر جوز پی رہی تھی تب دو منچلوں نے اس پر کمنٹ کرنا چڑھو کر دیا جس کے بعد یورتی نے پولیس کو فون کر دیا اور ان منچلوں کے پاس جا کر جب پوچھا ایسی حرکت کرنے کی ان کی حمت کیسے ہوئی تو ان یورکوں نے اس یورتی پر ہاتھ اٹھا دیا جسے دیکھ کر کچھ لوگ سامنے آگئے تو ایک یورک بھاگ گیا جبکہ ایک کو پکڑ لیا گیا اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا تیواری جی کیا معاملہ تھا لڑکا آپ کے ساتھ مارکٹ کر رہے تھے کیا تھا یہ برا معاملہ میں مارکٹنگ کرتی ہوں اور میں سنجے کلونی میں بھی پی اسکول کے پاس میں ویسے جوز پی رہی تھی اور لڑکے میرے پر کمنٹ کر کے جا رہے تھے پھر میں نے انہیں اسے بولا بولایا بولا کے پوچھی کیا ہوں کیوں مطلب کیا بات ہے تم مجھے جانتے ہو کیوں مطلب کمنٹ کر رہے اس نے مجھے ایک کو میں نے مارا ایک نے میری ہاتھ پکڑی دوسرے نے مجھے مارا معاملہ کے ساتھ چھیڑہ کھانی کا کوئی معاملہ سامنے آیا تھا مہیلا نے بتایا ہے کہ جی میں جنسپیری تھی اور یہ دو ویٹی تھی جنہوں نے میرے کو دیکھ کے اور گانے گانے لگے اور کمنٹ سے کرنے لگے ہیں تو انہوں نے پھر کنٹرول 112 پہن کیا ہے ہم موکشے پہنچے ہیں وہاں دیکھیا اس میں میڈم سے بات کری میڈم نے بتایا جی ہم نے اس کو میرے ساتھی تھے انہوں نے آکے انہوں نے ان کو گھر پہ لے آئے اس کے بعد پھر ہم میڈم سے پوچھتا چھی کری ہے کہ اسے کیا پھر انہوں نے بتا جی اب انہوں نے چھیڑ کھانی کر رہے تھے خبر سلطان پور سے جہاں جلادکاری جس جیت کور دوارہ آگامی تیس مئی کو پڑھنے والے گنگا دشارہ پر کو لے کا تیاریوں کا نشن کیا گیا ساتھی واسقستان پر پر آنے جانے والے صدحالوں کو کوئی پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے اس کے لئے جسٹیگر گھوپام دھام اور وکار سکھنڈ لنبھوہ کا نشن کیا گیا ہے وہیں اسی موقع پر پولیس آرکشن سومین ورما جلادکاری سہیت آن اجکاری موجود رہے آگامی تیس مئی کو جو ہے دشارہ کمان سروع رہا دھوہ آپ کو لے کا اس پر کیا بیوست ہے کیا پیستہ ہے آگامی انتیس اور تیس مئی کو دھوپام دھام ہمارا جو تیسی لنبھوہ میں ستت ہے وہاں گنگا دشارہ منائے جاتا ہے اور کافی سنکھیاں میں شرطالو وہاں آتے ہیں سنان کرتے ہیں اور مندے میں درشن کرتے ہیں اس سے سمدھے تیاریوں کی جو ہے کل ہم لوگوں نے ایک میٹنگ کری ہے اور سارے ہمارے سینئر آفیسرز کو لے جا کر دھوپام دھام پر ایک میٹنگ کری تھی وہاں انسٹرکشنز دیے گئے ہیں سیڈیو صاحب کو کی گھاٹ کی صاف سپائی وہاں پر پینے کی پانی کی ویوستہ موبائل ٹوائلٹ کی ویوستہ وہاں پر استھائی ٹوائلٹ نرمان کرانا چینجنگ روم نرمان کرانا بیریکیٹنگ کروانا یہ سب ویوستہ ہیں جو ہے وکاز بھون کی طرف سے بلوک کی طرف سے جو ہے وہ کری جائے گی گازے باد میں ایک ابھیان کے تحت بھیگ مانگنے والے یا دکانوں پر کام کرنے والے نبالک بچوں کو ریسکیو کرا جا رہا ہے جس کے بعد ان بچوں کو بال سنیکشنگ گرہ میں بھیجا جائے گا جلا سنیکشنگ ردکالی نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے آدھش کے بعد ان بچوں کا ریسکیو کیا جا رہا ہے ان بچوں کو بال سنیکشنگ گرہ میں پیش کیا جائے گا جس کے بعد یہ دکھا جائے گا کی ان کو کون سے سکول یا کس یوجنا کے تحت لا پہنچا جا سکتا ہے کس طریقے کا ابھیہان ہے کیونکہ کھوٹے بچوں کو آپ نے ابھی سمجھا رہے تو کچھ دکھا رہے بچوں کو کچھ کہہ رہے ہیں یہ مانے سپریم کورٹ کے آدھش ہے ساسن کو نردیش پرات ہوئے ہیں کہ جو بھیگ مانگنے والے بچے ہیں آئی شٹیٹ چل رن ہیں پھوٹ پات پہ رہ رہے ہیں یا پھوٹ پات پہ آتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں یا وہ کھوٹ پات پہ رہ رہے ہیں ان کے ماتا پتہ بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں بھیگ مانگوارے ہیں یا وہ ایسی گھوم رہے ہیں ان کو ایڈیوکیشن نہیں ہے وہ پڑھنی پا رہے ہیں تو اس طرح سے ان بچوں کو ریسکیو کرا کر کے بالکلین سمیتی کے سمکس پرستود کیا جاتا ہے پھر بالکلین سمیتی اس پر نیڑنے لیتی ہے اس کا اسسمنٹ کرائے جاتا ہے کہ ان کو کنی یوزناوں سے جوڑنا ہے ان کو کس طرح سے پنیوار میں پناہ ورس کرانا ہے اور کس طرح سے ہی ان کو جو ہے ایڈیوکیشن صحیح ہے کسی سرکار کی یوزناوں سے جوڑنا ہے جس سے ان کو پنیوار کو کچھ لاپرابت ہو سکے ہندو یوہ وائنی کے اندیو ورطمان جلا منتری شبم کمار دورہ سلام ہٹل کا ایک بڑا خلاصہ کیا گیا ہے جس نے بتایا گیا ہے کہ لونی چھتر اسے سلام ہٹل کے سنچالک سلام قریشی اور آئیوب قریشی کے سارے پر وہاں پر کام کر رہے قیمچاری اپنی ہی کسٹمر کو تھوک کر کھانا پروشتے ہیں جس کا ویڈیو لگاتا سوشل میڈیا پر والل ہو رہا ہے جس کے ادھار پر ہندو یوہ وائنی کے کرکرتاؤں نے لونی کوتوالی میں ایک شکایت پتر دے کر ہٹل کو سیل کرنے کی مانگ کی ہے آج سلام ہٹل کے ورودہ آپ نے لونی کوتوالی میں ایک اپنی کسٹن دیا کیا پورا باملہ ہے لونی میں کافی پرانا ہٹل ہے سلام ہٹل جس کے سنچالک ایوب قریشی اور سلام قریشی ہے इس ہٹل کی ہمیں کافی دنوں سے سوچنا رہی تھی کہ یہ لوگ کھانے میں تھوک کر کے لوگوں کو کھانا پروش رہے ہیں اور لوگوں کو کھانا پیک کر کے دے رہے ہیں ان کا مین ٹارگیٹ جو ہے یہ ہندو لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کے ان کا مین ٹارگیٹ ہے کہ ہندو لوگوں کی پیچان جو دور سے کھرکے یہ لوگ ہندو لوگوں کو کھانے میں اس طریقے تھوک کر کے کھانا پروسا جا رہا ہے اس کے بشے میں ہمیں آج ایک ویڈیو پرابت ہوئی ہے جس کی لے کر کے ہم نے کھانا لونی کو ایک شکایتی پتل دے کر کے مانگ کی ہے کہ یہ جو ہوتل سمچھا لگی جیل جانے چاہیے یوپی کے کوشامی جلے میں دروازے پر بکری کو لے کر دو سمداؤں کے بیٹ جم کر بوال ہو گیا ہے دونوں ورگوں کی اور سے جم کر لاتھی ڈنڈے اور ایٹ پتھر چلے جاریے گھٹنا کوکراج تھانہ چھت کے کوکراج گاؤں کی ہے معاملہ دو سمداؤں کے بیٹھ ہونے کے چلتے پولیس محکمے میں ہرکم مجھ گیا موال کی سوچنا پر ایس جی ایم پرسرسن اور ایڈیشنل ایس پی بھاری پولیس فورس کے ساتھ موقع واردات پر پہنچ گئے ہجکاریوں نے بے مشکل حالات پر قابو پایا پولیس نے اس معاملے میں دو ورگوں کی تہلی پر ایک دوسرے کے قراب مقدمہ عدد کرتے ہوئے غائلوں کو اپچار کے لیے جلہ سپتال میں بھرتی کرایا ہے ہجکاریوں نے بکری جانے کو لے کے اور کچھ ملوہ رکھنے کو لے کے بیواز میں آرہے جس میں ہمیں مارکیٹ ہوئی ہے اس پہ دونوں پچھوں کو تھانے پلا رہے گیا ہے اس کا میڈیگل کرائے جا رہا ہے مقدمہ پنجی کرتے کے آرہا ہے اس پہ ہمڈیڈک کڑی وڈیڈک کاروائی کر رہا ہے جو ستیتا ہوگی جس میں لوگ اس میں آیا جائیں گے سامنے اس میں کڑی لوگ گھائے لگے ہیں سلطانپور میں شادی ساموروں کے دوران ہرس فائرنگ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں شادی ساموروں کے دوران ایک یوگ رائفل سے کئی راؤنڈ ہرس فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے بتا دیں کہ لبوہ چھت کے بلاہی گاؤں میں سوشل میڈیا پر ہرس فائرنگ کا ویڈیو تیجی سے وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ایک یوگ شادی ساموروں کے دوران کئی راؤنڈ فائرنگ کرتا ہوا دکھا ہے یوپیاسی کی پریشاہ میں پہلی بار آئیبریلی سے تین چھاتوں نے بازی ماری ہے یہاں بیبی گنج محلے میں رہنے والے اپانو مشرا چھپنویں رینگ حاصل کیے وہیں ہردازپور کے رہنے والے عدیت پرطاب سنگھ نے تین سو اکتالیسویں رینگ حاصل کیے جسے جلے کا نام روشن کیا اسی پیکار دلماؤں کے رہنے والے ہیڈ کانسٹیبل دیویند پرطاب سنگھ کے بیٹے نے چار سو بتیسویں رینگ حاصل کیے وہیں رائیبریلی کے جلہ ادکاری مالا سواستوں کے چھوٹے بھائی اتر کمار نے بھی پریشاہ میں اٹھترویں رینگ حاصل کیے کر کے جلہ ادکاری کی خوشی کو دوگنا کر دیا ہے جس کے بعد انہیں مٹھائی خلاقہ سب نے اجوال بھوش کی کامنا کرتے ہوئے سبی کو بدھائیاں دیں سرزیس کی تیاری کی جس میں میری رینگ تھری فورٹی ون آئی ہے کون سرٹیمٹ میں آپ نے یہ شیویل سرزیس نکالی کون سرٹیمٹ آئی ہے جی یہ میرا پہلا پرائیاس تھا پچھلے سال گریجویٹ ہوئے تھے تو ٹوینٹی 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 ٹوینٹ تھا یہاں تک پہنچنے میں کیا کھٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑا اور کن کا سہوگ رہا سب سے بڑی کھٹنائی تو میرے پاپا ہی پاسڈ اوے وہ دوہزار اٹھانے میں ایکسپائر ہو گئے تھے تو اس کے باد پھر فیملی نے کافی سپورٹ کیا نانے جو کیاں رہتے تھے اور میری دیدی نے کافی مارک درشند کیا कیانکہ دیدی ہم سے آگئے تھیں اور پچھلے سال دنے بھی یہ سویل سرزیس نمت کیا آیا اگر آپ کے گھر کو ای ایس فیکٹری کہا جائے تو ادیشیوںتی نہیں ہوگی کیونکہ بہن کے بعد آپ اور آپ ای ایس ہی نہیں پس سے پہلے آپ ایک اسپیسی اسمی نے کال چکے اندیر اور ماں، ٹیچر، پیتا، وکیل یہ سب کیسے آئی ایس فیکٹری کیسے بن گیا آپ کا دیکھئے ہم لوگ جس فیملی سے بلان کرتے ہیں وہ ایک میڈل کلاس فیملی ہے اور ہمارے یہاں مطلب بھلے ہی وہ آئی ایس کا ہو یا کسی بھی چیز کے لیے رہا ہو لیکن ایک محنت کرنے کا جو ہمارے رائی بریلی جنپت سے بھی تین بچوں نے اس کو پار کیا ہے مجھے میں ان کو بہت ساری شکم نائے دے رہی ہوں آگے کا سفر بھی ایک چیلنج ہے آم جن کی اپیکشاؤں پر خرا اترنا اور اپنے دائتو کا نروحان پوری نشتھا اور لگن کے ساتھ کرتے رہنا ڈٹے رہنا سچائی کی اور اچھائی کی رہا پر یہی میں ان سب لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں یہ ایک شروعات ہے نشت روپ سے انہوں نے بہت محنت کی ہوگی اور بہت لگن رہی ہوگی دل میں جو انہوں نے لکش سادھا جو من میں اچھا تھی کشامی میں بیروچہ گاؤں میں ایک یوک کھیت میں لوکی کی تلائی کرنے گیا تھا کہ تب ہی اسے سامپ نے ڈس لیا جس کے بعد گھر والے اسے مجھنپور جلا اسپتال لے کے گئے جہاں راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا بدائیو فرقہ آباد ہائیوے کے کنارے لوارس ایکشیووی تین سو کھڑی ملنے سے سنسنی مجھ گئی وہیں گرام پردھان کی سوچنہ پر پہنچی پولیس جاچ پرتال میں جھوڑ گئی لیکن ابھی تک کوئی سولاگ ہاتھ نہیں لگا ہے پورا معاملہ اللہ پور تھانا چیت کے انترکت سجر پور کی دھرمشالہ کے پاس کا بتایا جا رہا ہے فلا ہوتا پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی تازہ تانی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکال آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار آپ دیکھتے رہے ہیں پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں